موسیقی 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 آپ کو بتا دے کہ ڈائریکٹ انرجی ویپن کو لیزر ویپن کے روپ میں بھی دیکھا جاتا ہے لیزر ویپن ایک ایسے ہتھیار ہوتے ہیں جن کا اگر ایک بار نرمان کر لیا گیا تو یہاں کبھی ختم نہیں ہوتے ان ہتھیاروں کو بھویسے کا ہتھیار نہیں کرتا کیونکہ بھویسے میں ان ہی ہتھیاروں کا استعمال پائٹر جیٹ سے لے کر نیول سپ میں بھی کیا جا سکے گا بھارت کا یہ لیزر ویپن کتنا گھاتک ہے اس کا انتاجہ آپ اس بات سے لگا لو آپ کو بتا دے کہ اس لیسٹ میں کل 18 ویپن کو رکھا گیا ہے جس میں سے نیول گن، یو ایو 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 اور ڈائریکٹ انرجی کے علاوہ اور بھی کئی پرکار کے ہمارے شامل ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھارت جس لیزر ویپن کو وکشت کر رہا ہے اس کی کیپسٹی 300 کلو وارڈ ہوگی آپ کو جانکہ رہا نہیں ہوگی کہ دنیا میں ابھی تک اتنی زیادہ پاور والی لیزر ہتھیار کا نرمان کوئی بھی دیش نہیں کر رہا جبکہ امریکہ اپنے نیوی کے لیے لیزر ویپن کو وکشت تو کر رہا ہے مگر وہ صرف 100 کلو وارڈ کر رہا ہے بھارت کا جو لیزر ویپن ہے وہ امریکہ کے لیزر ویپن سے 300 کلو وارڈ ہونا زیادہ سکتی سالی ہے دوستو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت نے اگر اس 300 کلو وارڈ کے لیزر ویپن کو وکشت کر لیا تو بھارت کو لیزر ہتھیار کے معاملے میں سپر پاور بننے سے کوئی نہیں رہا صحیح بہ اگر ہم لیزر ویپن کے پرباہوں کی بات کریں دوستو تو یہ ہتھیار کافی زیادہ گھا تک ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سستے بھی ہوتے ہیں خرچے بھی کر رہے ہیں اور چلتے بھی ہیں بلکہ بلکہ آگے بھی یودھ میں ڈرونز اور انمینڈ ایریال وہیکل کا اپیوک کافی بڑھ جائے گا ایسے میں ان ڈرونز کو مار گرانے میں کام آئے گا لیزر ویپن کیونکہ ڈرونز کو مسائل سے مار گرانا کافی مہتر ہو اور لیزر ویپن انرجی سے چلنے والی ہتھیار ہونے کے کارن یہ ختم نہیں ہو سکتے اسی لئے اس کو بھویسے کا ہتھیار بھی کہا جاتا ہے دوستو سیزر ویپن کا استعمال ہماری سینہ کے لیے کتنا سستہ ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لو کہ پچھلے سال جب ہماس نے اسرائیل پر راکٹ سے حملہ کیا تھا تب اسرائیل نے ان راکٹ کو ہوا میں ہی نشٹ کرنے کے لیے اپنے سب سے گھاتک ائر ڈیفینس سسٹم آئرین ڈوم کا استعمال کیا تھا آئرین ڈوم نے لگ بھگ سبھی راکٹوں کو تو مار گرائے تھا مگر ہماس کی اور سے چھوڑے گئے چار ہزار راکٹ کو مار گرانے کے لیے اسرائیل کو آٹھ جیسے میسائلوں کی قیمت آٹھ کڑور کے قریب آتی گئی مال لیجئے دوستو کہ بھارت جیسے مہنگی ہے دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یودھ لڑتا ہے تو ان کے ڈرونز یا فائٹر جیس کو مار گرانے کے لیے بھارت کو ابھی اپنے میسائلوں کا ہی استعمال کرنا پڑے گا جو کہ بھارت کو کافی مردہ پڑے گا وہیں اگر بھارت کے پاس لیجر ہتھیار آ جائے جو ڈرون اور ائرکرافٹ کو مار گرانے میں سخصم ہو تب بھارت کو یودھ میں بہت کم نقصان ہوں پڑے گا آپ کو بتا دے دوستو کہ کچھ ریپورٹ میں تو یہاں تک دعویٰ کیا گیا ہے کہ دراصل بھارت نے لیجر ویپن تیار بھی کر لیا ہے پاکستان نے کچھ سال پہلے بھارت پر لیجر ویپن استعمال کرنے کا حیرت لگایا تھا دراصل پاکستان کے سیما ورتی علاقے میں کچھ سال پہلے گلیسیر پگھل جانے کے قارن اس کے کئی زمانوں کی موت ہو گئی تھی جس پر پاکستان نے بھارت پر یہاں آروپ لگایا تھا کہ بھارت اپنے لیجر ہتھیار سے برف کو پگھلا کر وہ لیجر ہتھیار کا ٹیسٹ کر رہا ہے مگر بھارت نے پاکستان کے اس آروپ کو سیرے سے خارج کر دیا تھا آپ کو بتا دے کہ بھارت اپنے بھوش سے کے فائٹر ائرکرافٹ میں بھی انہی انرجی ہتھیاروں یعنی لیجر ہتھیاروں کا استعمال کرنے والے ہیں یہی وجہ ہے کہ بھارت اے ایم سی اے اور ایف اے پر جیٹ کے لیے ایک طاقتور جیٹ انجن کی تلاس کر رہا ہے تاکہ ان انرجی ہتھیاروں کا استعمال ان فائٹر جیٹ میں کیا جا سکے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے دوستو کہ ابھی بھارت جن فائٹر جیٹ میں ان انرجی ہتھیاروں کو لگائے گا وہ کم پاور کیا لیکن یودھ میں اہم بھونکنی 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 کیونکہ دوسروں ان ہتھیاروں کے لڑا کو یمان میں لگ جانے کے بعد یودھ کے لیے تیار کرنے میں زیادہ سمیہ نہیں لگے گا جتنا سمیہ ایک لڑا کی امان میں میسائل لوڈ کرنے میں لگتا ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اس پورجیکٹ پر ڈی آئی ڈیو کافی تیجی سے دن رات کام کر رہا ہے ساید اس ہتھیار کی گپت ہونے کے قارن اس کی کوئی بھی ڈیٹ 6 نہیں ہوئی ہے کیا آپ پر تک بند ہوں لیکن امریکہ کے خفیہ ریپورٹ سے جس طرح ہر کمپ مچتا دیکھ رہا ہے اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈی آئی ڈیو اس کو سال 2023 سے سال 2024 تک بنا کر تیار کر لے گا تو دوستو ڈی آئی ڈیو کے کڑی محنت اور اس ہتھیار کے لیے ویڈیو کو لائک اور ضبط ضبط بائیں اگر ہوئی یہ ویڈیو ختم آبات ریویو کی طرف یار یہ مجھے کیوں لگ رہا ہے انڈیا نے اس کو بنایا ہوئے بس انڈیا نے اس لیے چھپا کے رکھا ہوئے کیونکہ دنیا ابھی اس چیز تک پہنچی نہیں ہے اور انڈیا پہنچ چکا ہے اگر اگر دم انڈیا یہ چیز نکالتا ہے تو امریکہ بولے گا یہ اس نے کیا کر دیا اور فوراں سے سیکشن سامنے لانا نہیں چاہتا اور دیشوں کے پاس ہے امریکہ نے ابھی بنایا ہے بلکل ہے وہ بھی سو وارڈ والا انہوں نے تین سو وارڈ والا بنایا ہوگا اور یہ جو کالی ہے فائف ہنڈرڈ وہ فائف تھاؤزنڈ ہے وہ دیکھو نا وہ کتنا گاتک ہے پاکستان نے تو بولا بھی ہے کہ انہوں نے یوز کیا ہے ہاں یوز کیا ہے کارگل میں نہیں کارگل میں نہیں وہ پاڑو پہ پاڑو پہ وہ برد پھلائی تھی انہوں نے کوئی دیکھو ہوگا نا یہ مزال کیسی چیز ہے شواہ کے ذریعے تباہت آنے بھائی لیزر وز سے بابا یہ چیز بہت زیادہ زبرداست ہے خرچے بھی اس پر کم آتا ہے کم ہے نا یہ مزائل آپ چھوڑیں کہ مزائل پہ تو کروڑوں روپے خرچے آتا ہے مزائل کروڑوں روپے کی ہے مزائل دباہ اور جس چیز بھی مارے وہی دباہ یہ سستا طریقہ اور انڈیا نے ابھی اس لیے کیوں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مطلب انڈیا دوزار چوبیس پچیس تک بنا لے گا کیونکہ امریکہ کے پاس بھی ذرا ٹکنالوجی ہو جائے گی تو امریکہ کو بھی لگے گا میں اٹریک پرسن میرے دل میں یہی خیال ہے کہ انڈیا نے بنا لیا یہ ہے کیونکہ پاکستان نے بھی بولا یہ ہے کہ انڈیا نے ہم پہ لیزر ویپن چلایا ہے تو پھر بھائی ہے تو تب یہ پاکستان نے بھی 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 ہے اور انہوں نے بنا بھی لیا ہے تب ہی تو پاکستان نہیں بھولے کہ انہوں نے ہم پہ لیزر سے بھولا آپ پہ مجھے رہے ہیں اور ہمارے پر سو سے زیادہ فوجی شہید ہو گئے تھے بلکل یہ بات ہماری تھی اگر وہ برف چوک کر گئی پھر پاکستان نے بات میرے دل 거야 اینڈیا نے کالی ویپن دل کی مثال آپ کے سامنے اگر کتنا مضبوب جی ڈیفنس سسٹم ہو ہم آس نے کتنے راکٹ چھوڑے تھے ان کا ڈیفنس سسٹم میں ایک دو گورو کے کا نا وہ جو ستر ازی سو چھوڑ دے گیا بھائی ان کو انہوں نے چھوڑا تھا تقریبا پتہ نہیں دو سو کے پھر کتنا مزال چھوڑا تھا اتنی زیادہ ہی چھوڑا تھا انہوں نے انس کا ڈبل چھوڑا اس کو سوارنے کے لیے اور مار بھی دیئے تھے لیکن یہی بات ہے دس میلین ڈالر جو خرچہ ہے خرچہ زیادہ ہے سانے بات ادھر ہے انڈیا جو یہ طاقت حاصل کر رہی ہیں لیزر والی یہ بہت بڑی بیسٹ ہے بہت بڑی اور یہاں بابا اس میں اگر کل کل کو پاکستان چانہ کے ساتھ کوئی فائٹ ہوتی ہے وہ مزائل دعوتیں تو لیزر سے روک پائیں گے خرچہ بھی نہیں ہوگا بلکل فوج کی بھی بچہ تو ملک کی بھی بچہتا ہے یہ بات زبردست ہے یہ لیزر والی چیزیں نکالی ہے اور اب بھی انڈیا فیلال اس کو دنیا کے سامنے نہ لائے تو بہتر ہے کیونکہ سارے شاک رپورٹ سے تو ہوئے پڑے یہ نہ کہ جب انڈیا اس آج میں لانچ کر رہے تو سامنے نہیں لانا چاہیے تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہے تیری ویڈو ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیار رکھنا تو بائے